ایمان ہے قال مصطفیٰ ایمان ہے قال مصطفیٰ قرآن ہے حال مصطفیٰ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابك يا نور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ کل یوم خمسین مرہ صافحته یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ مجھ پر پچاس مرتبہ درود پاک پڑھا کرے کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدین چینل کے ناظرین ہم آج پھر اپنے سلسلے قرآنی مثالیں اور ان کے اسباق میں حاضر ہیں اور یاد رہے قرآنی مثالوں کا تعلق غور و فکر اور نصیحت حاصل کرنے سے ہوتا ہے لہٰذا نہ صرف بیان کو توجہ سے سمات فرمائیے بلکہ ہو سکے تو بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدین چینل کے ناظرین آج ہم ایک بہت اہم اور حساس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں دنیا ایک دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے دنیا میں بنین و انسان کی اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق فرمائی اور دنیا میں اس کو بھیجا اور بنین و انسان کی اللہ کی بارگاہ میں اس کی مقبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ احکام اپنے بندوں کو عطا فرمائے اور موت و حیات کا سلسلہ بھی نیک عملوں پر رکھا کہ بندے دنیا کے اندر نیک عمل کریں گے اور پھر آخرت میں ان کی جزائیں ہوں گے تو جو شخص اس دنیا کے اندر اچھے عمل کرتا ہے کل بروز قیامت اس کے لیے آسانیہ ہوں گے جبکہ قیامت کا دن بہت سخت دن ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اور اس روز ایمان والے جو اچھے عمل کرنے والے لوگ ہوں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انہیں ان کی اچھی جزا عطا فرمائی جائے گی اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو پسے پشٹ ڈالنے والے ہیں دنیاوی زندگی میں مگن ہو کر اس کی آسائش میں اس کی لذات میں اپنے دلوں کو گزارتے ہیں اور اپنے دن رات بسر کرتے ہیں ایسے لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے کل بروز قیامت انہیں سزا دی جائے گی اور جہنم کا ایندھن انہیں بنایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے کل قیامت کا دن روز جزا بنا دیا آئیے جانتے ہیں قیامت کا دن کیا ہوگا قرآن مجید فرقان حمید کی سورة القاریہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن جو لوگوں کے احوال ہوں گے انہیں بیان فرمایا آج کی مثال میں ہم انہیں احوال کا تذکرہ کریں گے چنانچہ ارشاد ہوا القاریہ تُمَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةَ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهِ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهِ فَأُمُّهُ هَابِيَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةِ نَارٌ حَامِيَةِ ترجمہ کنزل ایمان دل دہلانے والی کیا وہ دہلانے والی اور تُو نے کیا جانا کیا ہے دہلانے والی جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھنکی یعنی دھنی ہوئی اون تو جس کی طولیں باری ہوئیں وہ تو من مانتے عیش میں ہیں اور جس کی طولیں ہلکی پڑیں وہ نیچہ دکھانے والی گود میں ہیں اور تُو نے کیا جانا کیا نیچہ دکھانے والی ایک آگ شولے مارتی اللہ تبارک و تعالی کا اشاد ہے ناغہانی مصیبت آپ کیا سمجھے کہ ناغہانی مصیبت کیا ہے یہ وہ دن ہے جس دن تمام لوگ منتشر پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگ برنگی اون کی طرح ہو جائیں گے القوریہ کا معنی ہے کھٹ کٹانا قرع الباب کہا جاتا ہے کہ اس نے دروازہ کھٹ کٹایا اور اس کا عرفی معنی یہ ہے اچانک آنے والی مصیبت جو بندے پر اچانک آتی ہے بہت بڑا حادثہ قیامت بھی چونکہ ناغہانی مصیبت ہے اچانک آنے والی ہے اور بہت بڑا حادثہ ہے اس لئے سے القارعہ فرمایا گیا قرآن مجید فرقہ نے حمید کی ایک دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةِ ترجمہ ایک انزلیمان کفار کے کرتوتوں کے سبب ہمیشہ ان پر کوئی ناغہانی مصیبت آتی رہے گی اس آیت مبارکہ میں قارعہ کا ذکر ہوا جس کے معنی ناغہانی مصیبت یعنی اچانک آنے والی مصیبت القارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کل قیامت کے روز جب سور پھونکا جائے گا تو ایک زبر دس چنگھاڑ کی آواز آئے گی جس سے تمام لوگ دہل کر مر جائیں گے دوسری وجہ یہ ہے جب قیامت آئے گی تو سورہ چاند ستارے اور پہاڑ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور اس سے بہت گرجدار آواز پیدا ہوگی اس وجہ سے قیامت کو القارعہ کہا جاتا ہے تیسری وجہ یہ بھی ہے قیامت کے دن جب آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور سورج اور چاند کو لپیڑ دیا جائے گا اور ستارے جھڑ جائیں گے اور پہاڑ دنکی ہوئی رنگ برنگی ان کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر اڑ رہے ہوں گے تو لوگ مارے خوف اور دہشت کے دہر رہے ہوں گے اس لئے اس کو القارعہ کہا گیا کہ دل دہلانے والی چوتھی وجہ یہ ہے قیامت اپنے ہوناک امور سے اللہ کے دشمنوں اور کفار کے دلوں کو ضرب شدی سے کھٹ کٹا رہی ہوگی چونکہ اس کا ایک معنی کھٹ کٹانا بھی ہے اس لئے قیامت کو القارعہ سے تعبیر کیا گیا لیس فرمایا کہ آپ کیا سمجھے کہ ناگہانی مسئبت کیا ہے اس کا معنی ہے اس کی حقیقت کا آپ کو از خود علم نہیں ہے کیونکہ اس کی شدت اور ہوناکی کی طرف کسی کی رسائی نہیں ہے کسی کی عقل وہاں تک پہنچ سکتی ہے نہ وہم پہنچ سکتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جو دہشتناک امور واقع ہوں گے ان کا علم سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خبر دینے کے کسی اور ذریعہ سے ممکن نہیں یہ وہ دن ہے جس دن تمام لوگ منتشر پروانوں کی طرح ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ میں جس میں یہ ارشاد فرمایا یَوْمَ يَكُونُ النَّاسُكَ الْفَرَوْشِ الْمَبْثُوثِ کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن تمام لوگ منتشر پروانوں کی طرح ہو جائیں گے تو اس آیت مبارکہ میں لوگوں کو منتشر پروانوں سے تشبیح دی گئے تو قیامت کے دن لوگوں کی حوال کیا ہوں گے پروانے از قبیل حشرات الارد ہیں یہ شما لیمپ یا بلب وغیرہ کسی روشن چیز پر گرتے ہیں اور مرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جس طرح پروانے متفرق اور منتشر ہوتے ہیں اسی طرح اس دن لوگ بھی حیران اور پریشان ادھر ادھر باغ رہے ہوں گے اور تشبیح اس چیز میں ہے کہ اس دن لوگ روشنی پر گرنے والے پروانوں کی طرح حیران اور مستعرب ہوں گے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پروانوں کے ساتھ تشبیح کسرت اور انتشار میں ہے جس طرح وہ بہت زیادہ کسیر ہوتے ہیں لیمپیک ہوتی ہے بہت زیادہ کسرت کے ساتھ پروانے آ جاتے ہیں اور ایک روشنی کے اوپر گر رہے ہوتے ہیں تو قیامت کے روز بھی لوگوں کی کسرت ہوگی سب جمع ہوں گے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے اور انتشار ہوگا انتشار میں بھی تشبیح ہے جس طرح پروانے منتشر ہوتے ہیں اسی طرح کل بروز قیامت لوگ بھی منتشر ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے اور فرمایا کہ اس میں تشبیح زعف اور زلت میں ہے اور کسی مربوط نظام کے بغیر ادھر ادھر بھاگنے میں بھی رب زلجلال نے تشبیح ارشاد فرمائی قیامت کی دن پہاڑوں کے حوال کیا ہوں گے ارشاد فرمایا کہ پہاڑ دنی ہوئی رنگ برنگی اون کی طرح ہو جائیں گے اللہ تعالی نے بتایا کہ پہاڑ مختلف رنگوں کے ہیں جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیتیں مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِیدٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِ بُسُودٌ ترجمہ کنزل ایمان اور پہاڑوں میں راستے ہیں سفید اور سرخ رنگ رنگ کے اور کچھ کالے بھوچنگ قیامت کے کھٹ کٹانے سے جو محیب آواز پیدا ہوگی اس کے اثر سے سر بفلک پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی طرح ہو جائیں گے تو سوچنا چاہیے کہ اس دل دہلانے والی آواز کو سن کر جب پہاڑوں کا یہ حال ہے تو انسانوں کا کیا حال ہوگا اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے قیامت کے دن پہاڑوں میں جو تغیرات ہوں گے اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن مجید میں ان کے حسب زائل احوال ذکر فرمائے ہیں ایک حال یہ ہے کہ پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک وطالعہ نے انشاءت فرمائے وَحُمِلَتِ الْأَرُضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّتًا وَاحِدَ اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفعہ تن چورا کر دیا جائیں گے اور دوسری آیت میں اللہ تبارک وطالعہ نے انشاءت فرمائے وَتَرُ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو خیال کرے گا کہ وہ جمع ہوئے ہیں اور وہ چلتے ہوں گے بادل کی طرح جس طرح ہمیں آسمانوں پر بادل ٹھہرا ہوا نظر آتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ چل رہا ہوتا ہے تو اس دن پہاڑ بھی ہمیں ٹھہرے ہوئے نظر آئیں گے لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ بادلوں کی طرح یہ اڑ رہے ہوں گے قیامت کی دن پہاڑ ریت کے ٹیلوں کی طرح ہوں گے اور اشارت فرمایا يَوْمَ تَرُجُفُ الْأَرُضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِیبًا مَحِيلًا جس دن تھر تھرائیں گے زمین اور پہاڑ اور پہاڑ ہو جائیں گے ریتے کا ٹیلہ بہتا ہوا قیامت کے دن پہاڑ دنی ہوئی رنگ برنگی ان کی طرح ہو جائیں گے اور قیامت کے دن پہاڑ فریب نظر آئیں گے جس طرح سہرہ میں ایک پیاسے کو دور سے ریت پانی نظر آتی ہے اور جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو حقیقت کچھ اور ہوتی ہے ایسی حقیقت جس سے انحراف ممکن نہیں ہوتا وہ ریت جو چمک رہی ہوتی ہے وہ پانی کی طرح نظر آتی ہے وہ بندے کے لیے ایک فریب ہوتا ہے جب بندہ قریب پہنچتا ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا اور وہ ریت کی اپنی چمک ہوتی ہے کل بروز قیامت پہاڑ بھی فریب نظر آئیں گے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَسُیِّرَتِ الْجِبَالُ فَقَانَتْ سَرَابَا اور پہاڑ چلائے جائیں گے کہ ہو جائیں گے جیسے چمکتا ریتا دور سے پانی کا دھوکہ دیتا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا پس جس کی نیکی کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوں گے فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّوْدِيَةِ اور جس کی نیکی کے پلڑے ہلکے ہوں گے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةِ تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا اور فرمایا اور آپ کیا سمجھے کہ حاویہ کیا ہے وہ سخت دیکھتی ہوئی آگ کا بہت نیچہ گھڑا ہے مومن اللہ تبارک و تعالی کے حق کی تحسیم کرتا ہے اور وہ اس کے حدود کو قائم کرتا ہے اس لیے اس کے آمال کے لیے میزان ہوگی اور اس کے آمال کی قدر و قیمت ہوگی اور کافر نیک آمال چونکہ نہیں کرتا اس لیے اس کی نیکیوں کا پلڑا بھی ہلکا ہوگا اور اس روز اس کے کفر کی وجہ سے اس کے نیکیوں کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی دوسری وجہ یہ ہے دل کے ان نیک آمال کا وزن کیا جائے گا اور ظاہر ہے کہ یہ نیک آمال صرف مومنین کے ہوتے ہیں نہ کہ کفار کے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا میزان کے دو پلڑے ہیں جن میں نیکیوں اور برائیوں کا وزن کیا جائے گا اور جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ دوزخ میں داخل ہوگا اور دوسرے بعض اہلِ تعویل ہیں انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ موازین سے مراد خود نیکیاں اور برائیاں ہیں سو جس کی نیکیاں برائیوں پر راجے ہوگی وہ جنت میں چلا جائے گا اور چونکہ ایمان والوں کی نیکیاں ان کی برائیوں پر راجے ہوگی اس لیے وہ جنت میں چلے جائیں گے اور جس کی برائیاں نیکیوں پر راجے ہوگی یعنی جس طرح کفار کی چونکہ برائیاں ان کی نیکیوں پر راجے ہوگی اس لیے وہ دوزخ میں چلے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی سورة الاحقاف میں ارشاد فرمایا اولئیک الَّذِينَ نَتَقَبَّلُوا عَنْهُمْ احسن ما عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُوا عَن سَيِّعَاتِهِمْ فِي اصحابِ الجنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُعَدُونَ ترجمہ کنزل ایمان فرمایا یہ ہیں وہ جن کی نیکیہ ہم قبول فرمائیں گے یعنی ایمان والے اور ان کی تقصیروں سے درگزر فرمائیں گے جنت والوں میں سچا وعدہ جو انہیں دیا جاتا تھا مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدین چینل کے ناصرین اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بالکل واضح فرما دیا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنی نیکیوں کو بڑھائیں اللہ تبارک و تعالی کی احکام پر عمل کریں اور اگر ان کے عامال نیکیوں کے اعتبار سے زیادہ ہوں گے پلڑے بھر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں جہنم کی آگ کا ایندن بننے سے محفوظ فرمائے گا اور اپنے فضل و کرم کے صدقے میں انہیں جنت میں داخل فرمائے گا حضرت خیسمہ رحمت اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما سے کہا گیا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان اپنے پسینے میں تیر رہا ہوگا یہاں تک کہ وہ پسینہ اس کی ناک تک پہنچ جائے گا تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما نے اشارت فرمایا مومنین کے لیے موتیوں کی کرسیاں ہوں گی اللہ اکبر ایمان والوں کے لیے آخرت میں کتنے انعامات ہیں کہ روز معاشر جو یوم جزا ہے اس دن بھی ان پر آسانیاں ہوں گی آپ فرماتے ہیں کہ مومنین کے لیے موتیوں کی کرسیاں ہوں گی جن پر وہ بیٹھیں گے ان پر بادلوں سے سایہ کیا جائے گا اور قیامت کا دن ان کے لیے دن کی ایک ساتھ کے برابر یا ایک بار آنکھ جپکنے کے برابر ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتر بنائے جائیں گے ان پر جہنم کی آگ بڑکائی جائے گی اور ان سے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ داگی جائے گی جب تھنڈے ہونے پر آئیں گے پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے یہاں تک کے بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اب وہ اپنی راہ دیکھے گا خواہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف اور اونٹ کے بارے میں فرمایا جو اس کا حق ادا نہیں کرتا یعنی کسی کے پاس دنیا میں اونٹ ہیں جانور اللہ تبارک وطالعہ نے نعمت عطا فرمائی اور اس اونٹ کا اس بندے نے دنیا میں میدان میں سے لٹا دیا جائے گا اور وہ اونٹ سب کے سب نہائیت فربا ہو کر موٹے تازے ہو کر آئیں گے پاؤں سے اسے رون دیں گے اور اپنے مو سے اسے کاتیں گے جب ان کی پچھلی جماعت گزر جائے گی پہلی لوٹے گی اور جس بندے کو اللہ تبارک وطالعہ نے گائے اور بکریاں اس دنیا میں بطور نعمت کی عطا فرمائی فرمایا کہ ان کے بارے میں فرمایا کہ اس شخص کو ہموار میدان میں لٹائیں گے اور وہ سب کی سب آئیں گی جتنی گائے ہوگی جتنی بکریاں ہوگی روزِ معاشر اس بندے کو لٹا دیا جائے گا جسے یہ منصم ملا تھا کہ ان کا دھیان رکھے ان کی خیر خواہی کرے ان کے کھانے پینے کا خیال لکھے تو فرمایا کہ اگر یہ نہیں رکھے گا اور اس کا حق ادا نہیں کرے گا ہموار میدان میں اس کو لٹا دیا جائے گا اور وہ سب گائے اور بکری آ جائیں گی نہ ان میں مڑے ہوئے سینگ کی کوئی ہوگی نہ بے سینگ کی ہوگی یعنی سینگ ہوں گے اور وہ بھی تیز ہوں گے ٹوٹے ہوئے نہیں ہوں گے اور وہ بکریاں اور گائے اس بندے کو اپنے سینگوں کے ساتھ ماریں گی اور اپنے کھروں سے رون دیں گی اور اسی کی مثل یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اونٹ اور گائے اور بکریوں کی زکاة نہ دینے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آج بکریوں کی زکاة ادا نہیں کرتے گائے کی زکاة نہیں ادا کرتے جانوروں کی زکاة نہیں ادا کرتے کل بروز قیامت ان کا حشر ایسا ہی ہوگا جیسا کہ سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روائے سے ثابت ہے منقول ہے کہ حضرت سیدنا قرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دن تین بار قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے اور عبادات میں انتہائی درجے کا مجاہدہ کیا کرتے تھے ان سے کہا گیا آپ نے اپنے نفس کو مشقت میں ڈال لکھا ہے فرمایا دنیا کی عمر کتنی ہے یہ تو بتاؤ عرض کیا گیا سات ہزار سال تو فرمایا قیامت کا دن کتنا بڑا ہوگا کہا گیا کہ پچاس ہزار سال کا ہوگا اللہ اکبر قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ایک دن اور دنیا کی عمر سات ہزار سال کی عمر تو فرمایا تو تم میں سے کوئی شخص کیسے اس بات سے عاجز ہے کہ صرف سات دن عمل کر کے اس دن کے عذاب سے بے خوف ہو جائے مطلب یہ کہ اگر تم دنیا میں زندہ رہو اور ہزار سال عبادت کرو اور اس طرح ایک دن کے عذاب سے چھوٹ بھی جاؤ جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے تو تمہارے لیے نفع زیادہ ہوگا اور اس صورت میں بندے کو عبادت سے رغمت ہونی چاہیے کہ بندہ آج عبادت سے رغمت کرے آج اپنی ذات کو جھنچوڑے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم نکل پڑے اور آج نمازوں کے لیے اپنا وقت نکالے دنیا کی عائش و عشرت کو چھوڑ دے اور آج وہ دنیا سے بے رغمتی کو اختیار کرے جو رب نے کہا ہے اس پر عمل کرے اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے تو کل بروز قیامت جس کا ایک دن پچاس ہزار سال کا دن ہوگا اس دن اس مومن کو سرخروی ہوگی جو اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے جو ایمان کی دولت تو اس کو مل چکی تھی لیکن ایمان کی دولت کے ساتھ اس نے نبی کریم علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل میں بسایا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی اس کے مطابق عمل کرتا رہا وہ دن اس کے لئے سرخروی کا دن ہوگا روایتوں میں آتا ہے حضرت ابو سائد خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ارس کیا مجھے خبر دیجئے کہ قیامت کے دن کھڑے ہونے پر کون قدرت رکھے گا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے یعنی اللہ تعالیٰ نے روز جزا کے بارے میں روز محشر کے بارے میں قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا وہ دن کے جس دن میں لوگ اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہوں گے اس فرمان کے بارے میں جب حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے سوال کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ نے اشارت فرمایا وہ دن مومن پر حلقہ کر دیا جائے گا حتیٰ کہ اس پر ایک فرض نماز کی طرح ہو جائے گا یعنی ایمان والا جس طرح محبت سے شوق سے جذبے سے اللہ تبارک وآلہ کی عبادت کے لئے مسجد میں آتا تھا ایک فرض نماز ادا کرنے میں کتنا وقت ہوتا ہے دس منٹ بیس منٹ تیس منٹ حد تیس منٹ ہوتے ہیں بندہ خشو خضو کے ساتھ نماز ادا کرے کتنا وقت لگ جاتا ہے تھوڑا سا وقت فرمایا کہ یہ جو چند منٹ ہیں جس طرح اس کے اوپر ہوتے ہیں کہ یہ محبت سے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اور کی التجا کرتا ہے کہ مجھے اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرما جتنا وقت عبادت فرض میں ایک نماز کے لئے لگتا ہے اس بندے کے لئے قیامت کا دن بھی اتنا ہی ہوگا پتا چلا کہ اللہ نے ایمان والوں کے لئے انعامات روز جزا بھی رکھے ہیں ان کے لئے ہیرے جوارات کی کرسیاں ہوں گی اور اس میں بٹھائے جائیں گے اور اس روز جب یہ لوگ آئیں گے لوگ فخر کریں گے ان کو دیکھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ نے سونے کے ممبر عطا کیے ہیں جنہیں اللہ نے سونے کی کنگی عطا کی ہیں جنہیں اللہ نے سونے کے برتن مشروب کے لئے عطا کیے ہیں جس میں ان کو مشروب پلائے جائے گا اور جن کی نسرت اور مدد کے لئے اللہ جلدی فرماتا ہے جب پوچھا جائے گا تو فرمایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکام کی مطابق بسر کیا ہے جن کے دلوں میں نبی کریم علیہ السلام کی محبت تھی جن کے وجود یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے حضور نبی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے آپ کے صحابہ سے محبت کرتے تھے اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے تھے یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نہ صبح کی سردی دیکھی نہ دوپہر کی گرمی دیکھی اور اپنے رب کے احکام کی تابداری میں لگ گئے اور انہوں نے نمازیں پڑھی روزے رکھی زکاة ادا کی صدقہ اور خیرات کیا جو رب زلجلال نے انہیں نعمت مال عطا کی اس کے حقوق واجمہ میں اسے خرچ کیا اور اللہ تبارک وطالعہ نے آج انہیں روزے محشر یہ جزا اطا کی ہے کہ ان کے لیے وہ محشر کا دن فقط اتنا معمولی دن ہے کہ جیسے ایک فرض نماز ادا کی جاتی ہے میٹے میٹے اسلامی بائیو مدلی چینل کے ناظرین آئیے آج ہم بھی احد کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک وطالعہ کے احکام پر عمل کریں گے ہم اپنی زندگی کو اللہ تبارک وطالعہ کی کے احکام کے مطابق بسر کریں گے قرآن مجید فرقان حیمید کی تلاوس سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں گے نمازیں پڑھیں گے رمضان کے روزے آئیں تو روزے رکھیں گے زکاة اگر واجب ہوتی ہے تو وہ بھی ادا کریں گے حج فرض ہے تو وہ بھی کرنے کے لیے جائیں گے غریبوں کی یوتما کی مساکین کی فقارا کی مدد کرنے میں ہم پیش پیش رہیں گے اور اپنے رب کو راضی کریں گے نہ صرف اللہ تبارک و تعالی کو بلکہ اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کو بھی راضی کریں گے آج راضی کریں گے انشاءاللہ دنیا میں ایک نام ہوگا اور آخرت میں بھی ایک مقام ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ملکی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایمان ہے قال مصطفائی ایمان ہے قال مصطفائی قرآن ہے حال مصطفائی ایمان ہے حال مصطفائی حال مصطفام